السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زہر محمد صاحبی شیخ ہے میں سشیم جمعت میں پڑھتی ہوں میری سکر کا نام زیلا پریشت اردو اسکر محول میں آپ کے سامنے استاد کا احترام مضبون شروع کرنا چاہتی ہوں معاشرے میں اس آدمی کی بہت عزت ہوتی ہے جس کے اخلاق و عادت اچھے ہو مابا اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن روزی کمانے اور دوسرے مصرفیتوں کی وجہ سے وہ بچوں کی پوری طرح تربیت نہیں کا سکتے مابا قیف اور استاد ادا کرتے ہیں استاد سے اسٹیجز کا ادراف ہا شخص پر لازم ہے استاد بچوں کا ذہب علم سے آراستہ کرتا ہے انہیں اچھائی اور برائی میں فرق بتاتا ہے انہیں اپس میں محبت سے رہنا سکھاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بڑوں کی کیوں عزت کرنے چاہیے اور وطن سے محبت کیوں ضروری ہے دکھ دارد میں ایک دوسرے کے کیسے کام آنا چاہیے یہ ہے کہ بچوں کو تمام اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں استاد کی تربیت سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے لوگ آپس میں مل جل کر امن و سکون سے رہنے کے قابل ہوتے ہیں معاشرے میں تمام اچھائیا استاد کے دم سے ہے اسی لئے استاد بہت زیادہ احترام کا مستق ترکیت ہے استاد دین وہ دنیا کے علم سکھاتا ہے استاد کی تربیت سے ڈاکٹر پروفیسر انجینئر سائنس دن بنتے ہیں استاد معاشرے کی روحانی تربیت بھی کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کو روحانی باق فرمایا اور والدین کے احترام کے ساتھ استاد کے احترام ہم پر بھی بہت زور دیا ہے عزت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں نے جس سیکس سے ایک روحانی سکھا ہے وہ میرا استاد ہے اور اس کا احترام مجھ پر فرض ہے استاد اپنے شاگردک کی ذہنی تربیت کر کے اسے عزت و عبرو اور خوشانی کی زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے استاد کا یہ وہ احسان ہے جس کا بدلہ کسی طرح نہیں اتارا جا سکتا اس لئے ہم اگر زندگی میں عالی مقام حاصل کرتے ہیں تو ہمیں والدین کی عزت کے ساتھ شاید استاد کا بھی احترام کرنا چاہیے اتنا کے لئے میں اپنا مضمود ختم کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ